ان پولیس والوں کے خلاف 302 کے حیات تحت کاروائی ہوئی اور جتنے بھی کلپریڈ تھے ان کو امنیٹلی گرفتار گیا گیا اس پولیس پرشاہسن نے کٹنیپ کرا اور بجری مافیاوں کو ہین اوور کرا کہ یہ پرشاہسن نیتاؤں کے دباؤں میں ہوگا یہ نیتاؤں کے دباؤں میں بالکل بھی نہیں ہے اس کو سمویدھان نے بہت طاقت دے رکھی ہے سمویدھان یہ کہتا ہے جا غلط ہو تم اٹھا کے لے گر کے آ جاؤ تمہیں انصاف نہ ملے جب تمہیں انصاف نہ ملے تو تم روڈے پہ آ جاؤ روڈے پہ میں یہاں سے کمیٹی سے درخواست کرتا ہوں تین دن ہو رہے یہاں پہ چوتھا دن چل رہا ہے کیا تم بھی رسک ساری دینے کو تیار ہو گیا اس کا بھی لائیو منہ ہوا دے گا شمبو نے مارا دیکھا جس طریقے سے ہمارے رازتھان کے اندر لگاتار ہیٹرو سیٹیز ہو رہی ہیں مادر ہو رہے ہیں مگر انصاف نہیں مل رہا ہے ابھی پانچ دن پہلے ہم لوگ پاوٹا پراکپورا میں تھے سچین کلدیب ریگر اس بچے کو اتنا منٹلی ٹورچر کیا گیا نوہ دیوی دیالے کا اور اس کا مدر ہوا کیونکہ اس کی جب فوٹو دیکھی ہم نے تو اس کے پیر زبین سے مڑے ہوئے تھے اگر زبین سے مڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اس کو کسی نے لٹکایا ہم وہاں پہ تین دن تھے پر شاہدن جسے ہم امید کرتے کہ وہ ہمیں انصاف دے گا افسوس ہوتا ہے کہ یہ قاتلوں کے ساتھ کھڑے بڑا افسوس کی بات عید کا دن تھا دوڑواری کے اندر شاید آپ تھے لکشمن مینا کا اس پولیس پرشاہدن نے کٹنیپ کرا اور بجری مافیاوں کو ہین اوہر کرا بجری مافیاوں کو اور بجری مافیاوں نے لکشمن مینا کو سپرزہ طریقے سے ٹوچ کر کرا اور مار کرا اور اس کے گپتان بھی کارے اور اس کو مر کر کے پھیک دی کس سے امید کریں ہم اس پرشاہدن سے وہاں پر ہم بیٹھے جنانچہ میرا مسلم تعلق رکھتا ہم مسلمان برادروں میں تو عید کا دین تھا مگر ہم وہاں پہ تھے حنوان مہلیوال صاحب کی پوری ٹیم وہاں پر تھی وہاں پر کریکٹر آیا ایس پی آیا نوکھری دی گئی پچاس لاکھ موازہ ہوا اور ان پولیس والوں کے خلاف تین سو دو کے حیات تحت کارروائی ہوئی اور جتنے بھی کلپیٹ تھے ان کو امیڈیٹلی گریفتار گیا گا مطلب صاحب ہے ہمیں انصاف تب ہی ملے گا جب ہم روڈ کے اوپر آئیں گے میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں کہ آپ لوگ انصاف کے لیے روڈ کے اوپر آ چکے ہیں آ چکے ہیں سلام علیکم دیکھا کیا جا رہا ہے ہم لوگ یہ سوستے کہ یہ پرشاست نیتاؤں کے دباؤں میں ہوگا یہ نیتاؤں کے دباؤں میں بالکل بھی نہیں ہے اس کو سمفیدھان نے بہت طاقت دے رکھی ہے سمفیدھان یہ کہتا ہے جا غلط ہو تم اٹھا کے لے گر کے آ جاؤ غلط کہہ رہا ہوں کہ میں مگر کیفیت کیا ہو رہی ہے کیا انجلی کا بہن میں کی باندھی کوئی کے اندر یہ پرشاست کچھ نہیں کرتا زیپین پاوٹا کے پاس یہ گاؤں میں سکول ہے اس کا سوسائیٹ مدر ہوتا ہے یہ پرشاست کہتا ہے تین دن کے اندر کاروائی کریں گے کھانا گیر رہا تھا سبا وہاں پہ ہم نے جیسے یہاں پہ گیر رہا ہے نا وہاں پہ بھی گیر رہا تھا دیڑھ میں نہ ہو گیا کوئی کاروائی نہیں سوچئے یہاں پہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس پرشاست سے کس طریقے سے بات کریں اس پرشاست سے سوچنے والی بات ہے کیونکہ تین دن پہلے پانچ دن پہلے پانچ دن کی بات ہوگی پاوٹا کے اندر جو ریکر بھائی ہمارا بچہ دسویں کلاس کا اس کے اندر بھی تین سو دو کے اندر کاروائی فائر تو ہوئی مگر کاروائی نہیں ہوئی ہم نیتاں پہ ڈال رہے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے یہ آئی پی ایس آئی ایس یہ پانچ دن کو چلانے والے لوگ سبھی دان کو چلانے والے لوگ ہیں یہ کس کے دباؤ کے اندر ہے اور کیوں دباؤ کے اندر ہے تمہاری صرف پوسٹنگ تو ہوگی نا اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ان کا کاروائی کیوں نہیں کرتے کاروائی کیوں نہیں کرتے اب ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہاں پہ کھل لائے ایک سرکار ہے وہ کام کرنے نہیں دی رہی کون نے کھل لائے ایک جو ہمیں انصاف نہیں دی رہا جس کو ہم لوگ پر جنہ ایک دیتے ہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جنہ ایک ہے کہ یہ کھل لائے ایک ہے راجہ سان کے اندر اسٹی آر مسلم کو تو کنہ مکورہ سمجھ لیا مر اور پھیک دو مر اور پھیک دو کہ انصاف نہیں ہے کیا جرے دور ناصر کا مدر ہوا کامہ کا پردفور ہم آٹھ دین تھے وہاں پہ اس کھل لائے کو مجبور کر رہا تھا وہاں جانے کے لیے وہاں جب یہ گیا ان کو پانچ لاکھ روپے ایک کو کوئی نوگری نہیں دی کوئی نوگری نہیں دی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اگر وہ نفرتی آتنکوادی جنہوں نے جنہوں نے دو ناصر کا مدر کیا جنہوں نے ان کا مدر کیا اگر یہ پرشاہ سر امیڈیٹلی گرفتار کر لیتا تو کیا نوہ اور ہریانہ جلتا کیا جلتا کیا آپ یہ خور کرو اگر یہ دو بندے جو مرے ہیں اگر اس کے اندر کوئی مسلمان ہے انوان ہوتا تو یہ کچامند بند ہوتا غلط کہہ رہا ہوں کیا یعنی کہ نفرت پھیلانے کے لیے جو تیار ہیں مگر حق کی بات کرنے کے لوگ تیار نہیں ہیں غلط کہہ رہا ہوں بہت لوگ ہیں یہ لوگ جو ہمارے لوگوں کے بیچ میں نفرت پھیلاتے ہیں اور محبت کا پیغام نہیں دیتے ہیں غلط کہہ رہا ہوں ملہ گواز موسیٰ موسیٰ بارہ ٹکڑے کرے تین میں رہو گئے شمچان میں جلا دیا کوئی کارے ہوئے نہیں لکش پڑھ کر تھانے گھیرا تھا ہم نے میں یہ چیز اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ ہم آج بھی تھانے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی تھانے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے ہم لوگ یا تو انصاف لیں گے یا پھر ہمارے کمانڈر چندو شکر آدھر دہب نے کہا کہ کھلائے کو جیبور میں ہم گیریں گے کھلائے کو جیبور میں گیریں گے ہم چھوڑیں گے نہیں اگر آپ لڑو یا نہ لڑو مگر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگ انصاف کے لیے لڑیں ہم لوگ انصاف کے لیے اب ناغور کے لوگوں کا ضمیر زندہ ہے ناغور کے لوگوں کا ضمیر زندہ ہے تو ناغور کے لوگوں کو خود بخود کچامن کے لوگوں کو خود بخود سوچنا ہوگا میں نے کہوں گا کہ بند کرو یا تو تمہارا ضمیر مر چک گا ہے تمہارے لوگ لغتر مہدر ہو رہے ہتیائے ہو رہے بلاتکار ہو رہے مگر افسوس کہ تم دو روٹی اور دو بوٹی کے اندر ہی بیزی ہو کہ میرا شکار تھوڑی ہوا میرا شکار صحیح کرو سر کیا تم چاہتے ہو کیا ہمیں لگاتا فٹبول بنے آ جا رہا ہے کیا بنایا جا رہا ہے کون بنا رہا ہے ہمیں فٹبول جن کو ہم فوڈ دیتے ہیں کون بنا رہا ہے فٹبول ہم بیٹھ کر صاحب نے ہمیں ووڈ کی طاقت دی اور اس طاقت کو ہم سمجھ نہیں رہے ہم بلائنڈ ہو کر کے یا نفرق کا پیغام دے جو دے رہا ہے اس کے ساتھ ہو کر کے ہم اس کو ووڈ ڈالتے ہیں مگر وہ ہمارے لئے انصاف کی بات نہیں کر رہا غلط کہہ رہا ہوں کر رہا ہے کہ کوئی کر رہا ہے کوئی ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو فری کے ووڈ ہیں کہیں نہیں جانے والے ان کو تو دو روٹی دو بوٹی میں پووے کے اندر ہی لپیڈ لیں بلت کہہ رہا ہوں جبکہ بابا صاحب امیت گر کا سپنا خواب یہ تھا کہ اصلی بھار دیو اپنے فوڈ کی طاقت کو پہچانو اور حکومت کرو تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی ہمارے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ حکومت کرنا نہیں چاہتے بابا صاحب ہم بیٹ کر کے سبی دھان اوٹ کو بچانا نہیں چاہتے لگا تار سبی دھان کی دھچی اوڑ رہی ہے لفتار یہ دھچی توڑ رہی ہے جو ہمیں انصاف نہیں مل رہا پرشاہ صاحب نے سبی دھانی طریقے سے کام نہیں کر رہا آپ لوگ اسے میکے تو ڈیمائنڈ کریں ان کے آئی ایس آئی پی ایس سے اگر تم لوگ کام نہیں کر سکتے ہو تو استفاہ دو انشاء سے کہو بھئی تو کام نہیں کر سکتا ہو تو استفاہ دے کیونکہ ان کو جو پیمنٹ مل رہا ہے وہ ہم لوگ جو کھیتی باری کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں جو چیز ہم خریدتے ہیں اس کا جو ٹیکس چاہتا ہے اس سے ان کو پیمنٹ ملتا اس سے ان کو پیمنٹ ملتا ہے تو بھائیہ اگر نوکری ڈھنگ سے نہیں کرو گے نا تو استفاہ تو ہم تم سے لے مانگے گے مانگو گے گیا ارے مانگو گے گیا تو تمہاری تو آواز ہی نہیں کر رہی اگر یہ آئی ایس آئی پی ایس اپنے کام کو ڈھنگ سے انجام نہیں دیتے ہیں تو ان کو استفاہ ان کو استفاہ ان کو استفاہ اور اگر یہ کسی کے دباؤ میں ہے یہ کسی کے دباؤ میں ہے تو ہم سے جا کے گول ملے ہم ان کے لیے لڑیں گے ہم ان کے لیے ان آئی ایس آئی پی ایس کو بلو کریکٹر کو ایس پی کو بلو کہ اگر تم دباؤ میں ہو تو ہم تمہارے لیے للنے کو تیار ہیں مگر سبی دھان کے کوئی باگر کھنوار کرو گے تو ہم تم سے استفاہ لیں گے ہم تم سے دلت کہہ رہا ہوں میں جہاں تا سمجھتا ہوں یہاں پہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور میں کمیٹی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ایسا لگتا ہے کہ یہ پرشاستان ہمارے ساتھ خطاری کر رہا ہے نہ انصاف ہی کر رہا ہے اور ابھی تک بات کرنے نہیں آ رہا ہے تو ہم سبی دھان کو ماننے والے لوگے کون لوگے ہیں ہم لوگ ہم بیٹھ کر کو ماننے والے لوگے کون لوگے ہیں اور سبی دھان یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں انصاف نہ ملے جب تمہیں انصاف نہ ملے تو تم روڈے پہ آ جاؤ روڈے پہ میں یہاں سے کمیٹی سے درخواست کرتا ہوں تین دن ہو رہے یہاں پہ چوتھا دن چل رہا ہے کیا تم گرفت ساری دینے کو تیار ہو گیا اگر کمیٹی بیٹی یہ کمیٹی ڈیسی لے گی میں صرف صلاح دے رہا میں صرف صلاح دے رہا کہ تین دن ہو چکے اگر اس آئی ایس آئی پیس کا اس کلیکٹر کا اس اس پی کا پچھے مرتے تو کیا یہ تین دن انتظار کرتے ایک منٹ کا بھی نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کنیہ کا مردر ہوا کہاں پڑ ہوا پچاس لاکھ اکر اور تو نوگری اور چنہوں نے ان کو مردر کر رہا ان کو دامات بنا کے رکھ رہا ہے سرکار نے فارس ٹریک میں کیوں نہیں کرتے بھائی کیوں فارسی پہ نہیں لٹتا تھے ویڈیو تھا نا اس کا تو ویڈیو ہے نا جب ویڈیو ہوئے تو فارس ٹریک کے اندر کیوں گارگائی نہیں ہو رہی اس سے پہلے راج سموت افریجل اس کا بھی لائیو منہ ہوا دیکھا شمبونے مارا دیکھا نفرتی لوگ کہاں پہنچ گئے تھے معلوم ہے تمہیں ہائی گوڈ کے اوپر غلط کہہ رہا ہوں کیا ارے غلط کہہ رہا ہوں کیا تو مسئلہ صاف ہے کہ یہ پہش آسن طریقے سے کام میں نہیں کر رہا جو آتنفادی ہے جو قلت قاتل ہے جو قاتل ہے جو آتنفادی ہے جو ملتکاری ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ فارس ٹریک کے اندر ان کا کیس چلا آجائے اور فارس ٹریک میں کیس چلا کر کے ان کو جل سے جل سے فارسی کی سادہ دی جائے